بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ریسپی آپ نے بول کے بسکپ نہیں کرنی کیونکہ یہ ریسپی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی اس مہنگائی کے دور میں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر میں جو ہم عام دودھ استعمال کرنے کے لیے لاتے ہیں اس سے لسی اور مکن اور اس کے ساتھ ہم دیسی گی کیسے بنا سکتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر کے دے رہی ہوں ایک ہی ویڈیو میں تینوں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ کے لیے آسانی ہے تو کوئی بھی پارٹ مس نہ کیجئے گا یہ ریسپی دیکھنے کے بعد آپ نے پوری سردیوں میں موجہ مارنی ہے اور ویسے بھی دیسی گی اور مکھن بہت زیادہ مہنگی ہیں اور ہر کوئی بازار سے افورڈ نہیں کر سکتا تو میں آج آپ کو گھر میں بنانا بتاؤں گی جوسر جگ میں مکھن بنانا بہت آسان ہے 30 سیکنڈ میں ہم تیار کر سکتے ہیں مکھن جوسر جگ میں پورا ایک منٹ بھی نہیں لگتا چلتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ جو دودھ لے کے آتے ہیں ڈیلی بیسز پہ چائے بنانے کے لیے تو آپ نے اس کو بوائل کر کے رکھ لینا ہے شام کے ٹائم لا رہے ہیں تو شام کے ٹائم آپ نے بوائل کر کے فریج میں رکھ لینا ہے اس دودھ کو استعمال نہیں کرنا اگر آپ صبح کے ٹائم لا رہے ہیں تو صبح کے ٹائم رکھیں اور شام کو بلائی اتار لیں اچھی خاصی بلائی ہوتی ہے آپ نے اسی طرح اتارتے رہنا ہے ڈیلی بیسز پہ ون ویک کے بعد اس کا مکھن بنائی یا ٹو ویک کے بعد یا تھری ویک کے بعد یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے یہاں پہ جو بلائی لیا ہے یہ تقریباً تین کلو کے قریب ہے اور میں یہ تین ہفتے کے بعد یہ مکھن بنا رہی ہوں تو یہاں پہ پھر میں نے ایک جوسر جگ لیا ہے آدھا جگ میں نے یہاں پہ بلائی ڈالی ہے اور آدھا جگ جہاں پہ میں نے پانی کا استعمال کیا ہے گرمیاں ہیں تو آپ نے برف والا پانی استعمال کرنا ہے اگر سردیاں ہیں تو روم ٹمپریچر والا پانی استعمال کر لیں تو میں نے اس کو تھرٹی سیکنڈ بیٹ کیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا خاصا مکھن بن کے تیار ہوا ہے اساتھ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لسی بھی ہم نے اس سے بنا لیا ہے اس لسی سے بہت ہی مزے کی کڑی بنتی ہے یقین مانے تو ہم یہ لسی ضائع نہیں کریں گے اس سے ہم کڑی بھی بنائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ مکھن ہم نے بنا لیا ہے اسی طرح ہم یہ سارا جو ہم نے بلائی رکھی ہوئی ہے ساری اسی طرح ہم اس کو بیٹ کریں گے پنچ منٹ بھی مجھے نہیں لگے تین کلو یہ بلائی بیٹ کرتے ہوئے مکھن بناتے ہوئے اتنا جلدی میں نے یہ مکھن بنا لیا ہے تو ابھی ہم اسی طرح پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو بیٹ کریں گے ساتھ ساتھ ہم مکھن نکالتے جائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا جلدی میں نے بیٹ کیا ہے اور کتنا جلدی اس کے اوپر مکھن آ گیا ہے تو آپ نے بھی بلکل اسی طرح کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست مکھن تیار ہوا ہے اور یہ لسی بھی دیکھ سکتے ہیں لسی کو زائر نہیں کریں گے چاہے پی لیں چاہے اس کی کڑی بنا لیں اور یہاں پہ جو مکھن ہے اس کا ہم ابھی تیار کریں گے دیسی گھی دیسی گھی کیسے بناتے ہیں اس کو کیسے تیار کرتے ہیں یہ والی ریسی بھی بھی میں اسی ویڈیو میں شیئر کر رہی ہوں یہاں پہ ہم لیں گے ایک کڑائی اور ہم اس کی کو اس میں ڈال دیں گے اس مکھن کو ہم اس کڑائی میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے تو یہاں پہ پہلے آپ ہائی فلیم اس پہ رکھیں کیونکہ یہ میلٹو نیمے تھوڑا ٹائم لگے گا تو اگر آپ فریش کر رہے ہیں تو یہ اتنا ٹائم نہیں اس میں لگتا اس کو پگلنے میں یہاں پہ آپ نے اس کو گرم کرنا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر عبال آتی جائے گی تو آپ نے پھر میڈیم فلیم کرنی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اندر جو لسی ہے یہ ہم اس کی ساری ڈرائی کریں گے تو اس کو پکانے میں بھی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اور یہ جو گئی ہے یہ تیار ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو لسی تھی آہستہ آہستہ یہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور جو گئی ہے وہ الگ ہوتا جا رہا ہے اس میں ہم ایک چیز اور ایڈ کریں گے جس سے جو اس میں ایکسٹرا لسی ہوگی یا پانی وغیرہ ہوگا وہ ڈرائی ہو جائے گا اور مکھ جو گئی ہے وہ اچھا خاصہ اس کے اوپر آ جائے گا اگر آپ اچھی لسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے بلائی کو کھٹا لگانے لائیں جس طرح ہم دی جوانے کے لئے دودھ کو کھٹا لگاتے ہیں بلکل اسی طرح یہاں پہ ذرا سی بھی ریسپی اچھی لگی ہو تو ریسپی کو لائک کیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا کیونکہ اس سے نیو ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو وائٹی فیملی کمپلیٹ ہونے میں ون فورٹی سبسکرائبر رہ گئے ہیں تو آپ نے ضرور سپورٹ کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے یہاں پہ میں نے گندم کا آٹا لیا ہے دو چمہ یہاں پہ گندم کا آٹا استعمال کروں گی آپ چاہیں تو اس میں روٹی کا ٹکڑا بھی ڈال سکتے ہیں یا دو چمہ سوجی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پہ آٹا استعمال کروں گی کیونکہ یہ زائر نہیں ہوگا اس سے بعد میں بہت زبردست قسم کا علوہ بھی تیار کر سکتے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ میں شارسی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں آپ ہم نے گیر تیار کر لیا ابھی ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے اور ایک کنٹینر میں ڈالیں گے تو یہاں پہ ہم نے ایک کنٹینر لے لیا اس کے اوپر میں نے سٹینر رکھ دیا اس کو سٹین کریں گے تو سٹین آپ نے لازمی کرنا ہے آپ اس کو روم ٹمپریچر میں پوری سردیوں میں آپ رکھیں گے تو یہ گی خراب بلکل بھی نہیں ہوگا نہ ہی اس کے ٹیسٹ میں فرق آئے گا تو ضرور اس ریسپی کو شیئر کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور یہ تقریبا ہم نے ایک کلو کے قریب گھی تیار کر لیا ہے جو کہ بہت مہنگا ملتا ہے ہمارے ایریے میں تو تین ہزار کلو مل رہا ہے آپ کے ایریے میں کتنے روپے کلو ہے دیسی گھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس ریسپی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے گا اور شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے بھی سے فائدہ اٹھائے گا